تو جب اس سیدئے لوسٹ کو ہوں گے یہ دوبارہ جب پارلیمانی کمیٹی بیٹھیں گے یہ پھر بھی نہیں بیٹھیں گے اس کے اندر یہ مانتے ہی نہیں اسے اس پروسس کو نہیں بانتے دیکھیں اگر نہ مانتے تو پھر میمبر بھی نہ بنتے اگر نہ مانتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی جو دیکھیں چلیں تو پھر بات یہ کہ یہ تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے اس کے لیے آکے آواز ہی اٹھا لیتے انہوں نے تو وہاں آکے آواز بھی نہیں اٹھائی تو یہ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرد واحد کے پیچھے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید ان کو کوئی اڈوانٹیج وہ دے جائیں اور جتنا متنازہ انہوں نے منصور علی خان صاحب کو کیا ہے شاید ہی کسی نہیں کیا اور سر منصور علی خان آپ کے ساتھ بیٹھا ہے منصور علی شاہ منصور علی خان آپ کے ساتھ بیٹھا ہے منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ تو وہ خیر اینی ویز اب بات معاملہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں وہ حل پی اٹھائیں گے یہ انشاءاللہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی بنے گا پھر آپ کا جو آئینی بینچ ہے وہ بھی بنے گا اور یہاں یہ ملک آگے بڑے گا ملک کے اندر اور بھی بہتری آ رہی ہے ہم اور بہتری لے کے آئیں گے ان کا یہی اجنڈا ہے کہ ہم ملک بند کر دیں گے فلانہ کر دیں گے سارے ان کے اب تک فلوپ ہوئے آگے بھی فلوپ ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وکلا کی تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہم ان کو بھی انگیج کریں گے ہم سب کو انگیج کریں گے ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ سب جماعتیں ایک طرف ہے ملک کی اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک میں انتشار اور بدانمی رانہ صاحب یہ جو آپ نے جملہ کہا رانہ صاحب کہ سب جماعتیں ایک طرف ہیں اور کلہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے معذرت کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے آٹھ فیوری کوئی الیکشن بھی وہ اپنے نام کیا تھا ووٹ اپنے حاصل کیے تھے اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ سارے کٹھے ہو گئے لیکن وہ الگی رہے اگر آپ جس کو ویکنس کنسیڈر کر رہے ہیں یہ ان کی سٹرنٹھ بھی ہے یہ وہ مانتے ہیں کہ ہماری سٹرنٹھ ہے نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں سٹرنٹھ ان کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں جیسے نعرے ہیں پروپوگینڈا مس انفرمیشن ہے اور اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے یہ ان کی سٹرنٹھ ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ توڑنا ہے اس ملک میں ہم نے انسٹیبلیٹی نہیں آنے دیں وہ نہیں ہم آنے دیں گے یہ حکومت اس پر ڈٹ کے کھڑی ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور جو اس کے بیچ میں آئے گا پھر وہ قانون اور جو بھی قانون اور آئین ہے اس کے مطابق اس کا رگڑا نکالا جائے